اسلام علیکم میرے بھائیو میرا نام غلام رسول ہے میں سندھ ڈسٹرک گھوٹ کی تالکہ اوبارہ گاؤں لکپور سے ہوں یہ میری بیوی ہے زرینہ اس سے میں نے اٹھائیس جسمبر دوہزار سولہ پر شریعت محمد کے تحت بسن کی شادی کی ہے اور نکاح کیا ہے تب سے وہاں کا وڈیرو علی بکش گھٹو اور یہ میری بیوی کا چاچا امام بکش گھٹو اور میرے بیوی کے رشتے دار میں سات مل کر پانچ لاکھ روپیہ جرگا اور میرے بھائی کی بیٹی بھی مانگتے ہیں اور یہ جو میری بیوی ہے یہ بھی باپسی مانگتے ہیں یہ فتوہ ان لوگوں نے جاری کر دی اگر یہ فتوہ نہیں مانو گے تو آپ دونوں کو قطر کرنے کی فتوہ جاری کر دی تب سے ہم خوف کے مارے بھاگ رہے ہیں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں اور اس گھر چھوڑ جانے کے بعد ان لوگوں نے میرے امی ابو کو تشدد کیا ہے اس کو بھگا دیا ہے اور پھر ان لوگوں نے میرے گھر دکانیں مکمل توڑ دی ہیں اور گھر کا سامان لے گئے ہیں لوہائیٹیں بکریاں بیسے گھر میں جو بھی سامان ہوتا ہے سب لے گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہم اٹھارہ مارچ دوہزار اٹھارہ سے نیشنل پرسکلٹ اسلامباد کے باہر احتجاج پر بیٹھیں لیکن آج تقریباً اکتر دن ہو گیا ہے آج بھی ہمیں انصاف نہیں ملا یہ حکومت کے جو حکومت میں پاکستان میں حکومت والے بیٹھیں کیوں چھپ ہیں پتا نہیں میں جو بھی یہ بھائی ویڈیو دیکھیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ کم سے کم ویڈیو شیئر کریں کیونکہ کم سے کم ایک آپ ویڈیو شیئر کرنے سے ہمارا ہو سکتا ہے مسئلہ حالو ہم یہاں بکھے پیاسے بیٹھیں کوئی بھی مطلب ہمارا دیکھنے کے لیے نہیں آیا جو ہو سکے آپ ہماری ہیلپ کریں اور میں چیف جسٹس آف سپرین کورٹ ساکر نصار سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا سو موٹو لے اور ہمیں تحافظ فرام کرے اور جو وہ جرگاہ کرنے والے ہیں ان کو فوراں گرفتار کیا جائے اور جو ہمارا گھر کا سامان لے گئے ہیں وہ ہمیں واپسی کروائے جائے تو ہم اس کے شکر گزار رہیں گے اور ان بھائی جو شوشل میڈیا چلانے والے ہیں ان سے میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو شیئر کریں کم سے کم پاکستان حکومت والوں کو پتہ تو چلے کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالی سب کو خوش رکھے شکریہ